بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلَمْنَ الشَّوَحِ اللَّهَ كَسْوَدَ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا مطلب یہ ہے کہ جب نبوت ملی کی جس میں نے حجز کیا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تندی محسوس ہو رہی ایک طرح سے بوجھ محسوس ہو رہا تھا تو اس لئے فرمایا کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا یعنی سینے کے غم کو ہلکا کر دیا ختم کر دیا یا پھر شرح صدر کا مطلب ہوتا ہے کہ آج بھی کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے اور اس پر پورا پورا اتمنان ہو جاتا ہے اس کو شرح صدر کہہ رہے ہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کا شرح صدر کر دیا یعنی نبوت ملنے پر آپ کو مضمئن کر دیا اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بین مانگے یہ چیز عطا کی جا رہی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قصہ سور فاہا میں جہاں بیان کیا تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے برا واقعہ معلوم ہے تو سب سے پہلی دعا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی تھی وہ یہی تھی کہ رب شرحنی صدری ویسر لی امری کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے یعنی شرح صدر عطا فرما دل کا اتمنان عطا فرما اور میرے کام کو آسان فرما وہاں موسیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا بن مانگے فرمایا کہ ہم نے آپ کو شرح صدر عطا کر دیا وَوَزَعْنَا عَنْكَ وِزْرَقْ اور آپ سے آپ کے بوجھ کو ختم کر دیا یعنی نبوت کا اگرچہ بہت بڑا بوجھ ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے لیکن اللہ نے آپ کے لئے آسان کر دیا الَّذِي أَنْفَزَ ظَهْرَقْ کہ وہ بوجھ اتنا تھا کہ آپ کا کمر توڑنے والا تھا یعنی اس قدر بھاری کام تھا لیکن اللہ نے آسان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَقْ اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا آپ کے نام کو روشن اور اونچا کر دیا جنانچہ اس کی سب سے بڑی مثال اعزان کے حلیمات ہے کہ جہاں اللہ اکبر اللہ خبت کی صدا لگتی ہے تو وہیں پر اشہد وَحَنَّ مُحَمَّدُ وَسُولُ اللَّهُ یہ بھی آواز لگتی ہے ساری دنیا میں اچھا اعزان کا کمال یہ ہے کہ وقت کے لحاظ سے کوئی سیکنڈ کوئی منٹ پوری دنیا میں ایسا باقی نہیں رکھتا ہے کہ جس میں کسی نہ کسی جگہ پر اعزان نہ ہو رہی ہو تو یہ آپ کے نام کو اتنا بلند کیا کہ چوبیسو گھنٹے اور دنیا کی ہر جگہ پر آپ کا نام بلند ہو رہا ہے یہ تو اعزان ایک چیز ہے اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار اور ناتیہ کلام اور آپ کے شان اقدس کو بیان کرنے کے لئے بیانات اور تصنیفات اور پتل کتنی چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں جتنا لکھا گیا اتنا کسی کے بارے میں جتنا آپ کی تعریف کی گئی پوری دنیا میں انسانیت کی تعریف میں اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی گئی تو اس نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا فَإِنَّمَا عَلْحُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا عَلْحُسْرِ يُسْرًا اب جہاں تک مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے اتنی ساری نعمتوں کے باوجود بھی نبوت میں پریشانیاں تو آتی رہیں گی تو لہٰذا ہر پریشانی کے بعد ایک آسانی ہے ہر مصیبت کے بعد وہ مصیبت زائل ہو جاتی ہے لہٰذا بہت سارے واقعات اسے ملتے ہیں جیسے تعریف کا واقعہ ملتا ہے اتنا مصیبت والا واقعہ تھا غم والا واقعہ تھا لیکن فوراں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو میراج کا سفر کرا دیا ظاہر ہے کہ اس کی تلافی ہو گئی ایسے ہی ہوتا رہے گا اور یہ ذابطہ عام لوگوں کے لیے بھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ہی اور لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہر مصیبت کے بعد پھر کوئی نبوئی آسانی آ جاتی ہے اللہ کا طرف سید چاہد ہے پہلی بات میں یہ ہے کہ مصیبت اللہ تعالیٰ اتنی ہی ڈالتے ہیں جتنا کہ بندہ اس کو برداش کر سکے یہ اللہ کا نظام ہے کبھی بھی برداش سے زیادہ اللہ تعالیٰ مصیبت کسی کے اوپر نہیں ڈالتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مصیبت آنے کے بعد پھر وہ ختم بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد آسانیہ بھی آ جاتی ہیں فَإِنَا فَرَغْتَ فَنصَبْ وَإِنَا عُبِّتْ فَرَغْتَ تو پھر اب کیا کرنا ہے کہ جب آپ اپنے نبوت کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اب عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں یہ فرمایا کہ چونکہ نبوت کے کاموں میں آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی جھٹلاتا ہے کوئی جسمانی تکلیفیں دیتا ہے تو لہٰذا اس کے ازالے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ عبادت میں دھیان لگائیے تو اس سے آپ کو اتمنان ملے گا اور آپ کے دل میں مضبوطی پیدا ہو جائے گی